آج ہم ڈائٹ ایکسپرٹ شکھاگروال شرمہ سے جانیں گے کہ گرمی کے موسم میں ہم خود کو لو سے کیسے بچا سکتے ہیں ہم اپنی ڈائٹ میں کونکون سے ضروری بدلاب کرنے کی ضرورت ہے گرمی میں گھر سے باہر نکلتے وقت کونسی کریم لگا کر نکلنا چاہیے سکن کا خیال کیسے رکھیں تو آئیے سب کو جانتے ہیں ڈائٹیشن شکھاگروال شرمہ سے گرمی بڑھتی جاری جاری ہے لو آتی جاری ہے گرمی لگ رہی ہے اور لو بھی لگ رہی ہے جس سے پسی نے نکل رہے تھا کان اور یہ گھر سے باہر جانے کا من نہیں کرتا پھر بھی کام کے لیے جانا پڑتا ہے تو کیسے اپنے آپ کو گرمی سے اور یا لو سے بچائے کہ کونسی ایسا طریقہ ہے جسے گرمی آپ کو چھوے نہ اور گرمی کی جو آپ کی نقصان ہے وہ آپ کو نہ ہوئی جیسے کی چکر آنا، اُلٹی ہو جانا، دس لگ جانا سکن پر ٹیننگ ہو جانا، کالی جھائیاں ہو جانا تو اس کے لیے آپ کو کرنی ہے پانچ چیزیں فالو سب سے پہلا ایک ہے ماجیکل ڈیٹاکس وارٹر جو جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے دوپہر میں آپ ضرور لے کے جائے جس میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک گلاس ایک بوٹل تھنڈا پانی لینا ہے اس کے اندر آپ کو ایک چمچ ہبسکس پاوڈر جو ہمارا گڑے کا فول ہوتا ہے اس کا پاوڈر ڈالیے منٹ جو پودینے کا پاوڈر ہوتا ہے پودینے کا پاوڈر ڈالیے اور جو سنترہ ہوتا ہے چھے سے سا سنترے کی کیوپس کو اس میں نچوڑ دیجئے اور اسے گھر سے بہار لے کے جائیے اور دیرے دیرے پیتے رہیے اس سے آپ سے لوسے بچے رہیں گے دوسرا ڈیٹاکس وارٹر ہے جو آپ کا بنے گا ویٹ روٹ سے چکندر سے تھنڈا پانی لینا ہے اس میں سا سے آٹھ ٹکڑے آپ چکندر کے ڈال دیجئے اور اس کو اچھی طرح شیک کر لیجئے اور پورے دن پیجئے اس سے آپ رہیں گے لوسے چکر سے دس سے دور تیسرا اپنی سکن پر سنسکرین کا استعمال ضرور کریں ہمیں لگتا ہے سنسکرین سے کچھ نہیں ہوتا نہیں اس سے آپ ٹاننگ سے بچتے ہیں تو جانے بھار جانے سے پہلے چہرے کو اچھی طرح سے دھوئے اور اس پہ آپ ٹونر لگائے یا گلاب جل لگائے اور اس کے بعد اچھی طرح سے سنسکرین اپنے موں پہ ہاتھوں پہ سب جگہ لگا کے بھار نکلیے اور اس کے علاوہ اپنے آس پاس ہلکے کلر کا گھر میں استعمال کیجئے جیسے وائٹ بیٹ شیٹ وائٹ بیلو وائٹ کٹنز اور خود بھی لائٹ کلر کے کپڑے پہنیے جب آپ بہار نکلتے ہیں سفید یلو لائٹ پنک جس سے آپ کو گرمی کم لگے اور سب سے ضرور چیز کپڑوں میں کلوٹ میں آپ کٹن کا زیادہ استعمال کریں زیادہ لائلون نہ پہنے تاکہ آپ کو گرمی زیادہ نہ لگے اور تلی بھونی یا زیادہ نمک والی چیزوں سے دور رہیے تو بس ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کا کیجئے فالو اور گرمی آپ کو اور آپ کے پریبار کو چھو بھی نہیں پائے گی اور اور گرمی میں اپنی لائف سٹائل کا بے حد دھیان رکھے جیسے کی آپ زیادہ تلا بھونہ فرائیڈ نہ لیں جیسے کی ہم کیا کرتے ہیں سنڈے ہے ساٹرڈے بھار جاتے ہیں پیزا لے لیتے ہیں فینچ فرائز لے لیتے ہیں وہ بلکل بھی نہ کریں اور اگر آپ بی پی کے پیشنٹ ہے تو زیادہ کافی کا بھی سیون نہ کریں کیونکہ گرمی میں یہ آپ کے بی پی ہائی بی پی کو زیادہ شوٹ کر سکتا ہے اور چینی زیادہ میٹھی چیزوں سے جیسے کی گرمی یہ بہت آئس پرم کھا لیتے ہیں وہ بلکل نہ کریں کیونکہ زیادہ آئس پرم کھانا آپ کو موٹا کرے گا اور زیادہ موٹے ہونے سے وجن بڑھنے سے آپ کو تھکان زیادہ ہوگی پسینے زیادہ نکلیں گے گبرہت آپ کو زیادہ ہوگی تو بس ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں ان گرمی کی دکتوں سے آپ رہے دور اور آپ کی فیملی رہے سیف تو چلیے میں آپ سے اگلی باری ملتی ہوں بہت ساری اور ہیلٹ ٹپس کے ساتھ